اچھا یہ بتائیں انڈیا میں جو آپ نے حالات دیکھیں کرونا وائرس کتنا پھیل ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ہمارے ہندو ہیں ہم اس کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پروسی ملک ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کی درد بھارنا چاہتے ہیں جتنی بھی کوشش ہو سکتے ہیں ہم اس کی ہلپ کر سکتے ہیں مطلب آپ کیا ہلپ کریں گے اگر آپ کو موقع ملے ہماری بار اسی دن ہے پاکستان سے وہ حکومت سے مانگ سکتے ہیں پروسی ملک ہے اس کی ہلپ کرنے چاہیے کسی مشکل موقع میں یہ پروسی ملک کا ساتھ دینا چاہیے کل جی آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس انڈیا میں اتنا زیادہ پھیل گیا ان کی ناہل نلائکی کی وجہ سے جو بھی ہے ہیں تو انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ میرا سٹور سمجھے میرے کو کوئی گاہ گیسرا آندھا بھی ہے نا مزید میں اس میں آنا ہوں کہ یہ رہا تم ماز لاؤں اگر وہ تو کوئی پیسے نہیں دے چاہیے بھی گاگر میں کوڑوں فری ہوں ان کے لئے پھڑ یہ رہا ہے اللہ اللہ اکھا دکھا ہے نہیں کہ سارے ہم دینے باقی تبلیگ ہر اکنسن کو کرنا کہ کوئی بھی میرے کو آنسا کہ نہیں ہونے لیا ہے ہونے یہ رہا ماز نہیں لیا میں نے کوئی پہہ ہی کو نہیں ہے اللہ پھڑ آپ چاہتے ہیں اکسیجن سلنڈر ان کو دیے جائیں کیونکہ انہیں فائد کیتی جائے انڈیا میں اتنا کرونا بھیلا ہے بینگا مسلم آپ کیا ہمدردی رکھتے ہیں ان کے لیے انسانیت کے طور پر ہمیں ہمدردی رکھنی چاہیے لیکن اگر ہم کشمیر یا اس کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ان پر جو ہے وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کتنا زیادہ ان پر ظلم کیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ اب اگر یہی سیچویشن ان پر آئی ہے تو ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنے پرابلم میں انڈیا گھیرا ہوئے دلی ان کا مطلب آکسیجن عورتیں بچے بوڑے ان کی اتنے پریشان ہیں تو آپ ان کو ہمدردی کی پوائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں یہ ہمدردی کی انسانیت کے طور پر تو ہمیں پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انسانیت کے طور پر ہمیں کرنا چاہیے اچھا انڈیا میں جو اتنا کرونا وائرس پھیل گیا ہے عوام مطلب اتنی پریشان ہے ادھر آپ بھنگا پاکستانی کیا کہیں گے ان کے لئے بسم اللہ الرحمن ر spend وہی آر مسلمز ہم مسلمان ہیں اور انڈیا میں بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں تو ہمارے لیے تو مطلب کہ ان کا اپنا مائنڈ ہے ہمارا یہ مائنڈ ہے کہ وہ مسلمان رہتے ہیں یہ جو کرونا وائرس پھیل رہا ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کہیں پہ پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس ختم ہو جائے اور اللہ پاک سب کو اس وباہ سے محفوظ رکھے اگر ان کا مائنڈ یعنی کہ ہماری طرف سے غلط ہے لیکن ہماری نیگٹیو ان کی طرف کچھ ہندو ایسے سوچتے ہیں کہ پاکستانی خوش نہیں ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جی میرے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر جو غیر مسلمز ہیں وہ ہمارے کنٹری میں آکے دیکھیں ہم کتنا ان کو پروٹوگول دیتے ہیں ہم کتنی ان کی یعنی کہ جو اقلیوتوں کی فاضد کرتے ہیں مطلب کہ ان کو ان کے حقوق دیتے ہیں اسی طرح انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے جتنے میں مسلمان بہن بھائی ہیں وہاں پر ان کو کرونا وائرس وہ پھیلا ہے آپ اس کے لحاظ سے آپ چاہتے ہیں ختم ہو جائے وہاں سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں ختم ہو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرقہ بازی یا کسی بھی وہ ایک کاس کے حوالے سے نہیں کہہ رہے اوورال پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس کو ختم ہونا چاہیے جی بلکل دیکھیں ہے تو سب آدم کی الادی ہیں ان کے ساتھ ہماری امدردی ہم یہیں سوچ رہے ہیں ہمارا یہیں ذہن ہے کہ اللہ پاک ان سب کو صحت دے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے نا سرہ سر غلط ہو رہا ہے ٹھیک نا وہ بھی انسان ہے ٹھیک نا مسلمان ان کے لئے دعا ہوئے ہیں سب لوگ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں تو کہتے ہیں ہمارے دشمن ہیں نہیں نہیں انسانیت کے ناتے مسلمان کہاں بھی مسلمان ہیں انسانیت کے ناتے وہ جان دینے کو تیار ہے بے شک وہ ہندو ہے جو بھی ہے تو انسان نہ وہ انسانوں کے لئے اللہ میاں بھی راضی ہوتا ہے ٹھیک نا ہر چیز الحمدللہ اب آپ کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے ان کو لے کے انڈیا کو لے کے اب اس ٹیم نہیں ہے اس ٹیم جتنا ہم کر سکتے ہیں ان کے لئے کریں کوئی دشمنی نہیں آپ کو موقع ملتا ہے آپ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کا قدرہ بھی ان کو دیں گے بے شکر وہ جو بھی ہے مادرین یہ دیکھیں یہ ہیں پاکستانی جو محبت کرتے ہیں مطلب لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا میں کے مسلمان ہمارا دشمن ہے پاکستان ہمارا دشمن ہے پاکستان دشمن نہیں ہے پاکستان مشاہ فرنٹ لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاکستانی ہیں یا آپ نے لوگوں کی رائے دیکھی اور جانا کہ لوگ کس طرح محبت کرتے ہیں انڈیا سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم دو اور ایسا چارہ کرونا وائرس کا ہر بندہ پریشان ہے ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک لی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ